رسول اور نبی بنا کر بھیجے گئے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی کہ آپ بشیر ہو آپ نظیر ہو آپ شاہد ہو یعنی گواہی دینے والے ہو قرآن میں کئی جگہوں پر اس طرح کا تذکرہ موجود ہے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا نبی انہا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و دعیا الی اللہ بی اذنہی و سراج منیرا اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو جنت کی بشارت سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اے نبی ہم نے آپ کو جہنم سے آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ نہ فرمانی نہ کریں اللہ کے شکر گزار اور فرما بردار بندے بن کر جئیں اے نبی ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنی دینے والا سورج بنا کر بھیجا ہے کیا مطلب ہے یعنی آپ سے دنیا کے لوگ روشنی حاصل کریں گے ایمان کی روشنی ہدایت کی روشنی اور اس طرح سے گفر اور شرک کی تاریکیاں چھٹیں گی لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے اور آپ ان کے حادی اور رہبر ثابت ہوں گے یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عالمگیریت اور ہماگیریت ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت سب کے لئے اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے کسی کی زندگی اسوا ہے تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسْوَةٌ حَسَنَةٌ اے انسانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے